سب سے پہلا کریکٹر ہے دو ٹائپ پڑی تھی ہم نے پروٹین کی ایک فائبرس اور ایک گلو بلر تو گلو بلر پروٹینز جو ہیں وہ انزائمز ہیں سیکنڈ ہے انکریز در ریٹ آف ریاکشن وداوڈ دیمسلوز بینگ یوز اپ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑی ہے کہ انزائمز ایسے پروٹین مولیکیول ہیں جو خود دوبارہ سے جنریٹ ہوئیتے ہیں ری یوز ہونے کے لئے خود یوز نہیں ہوتے اور ریٹ آف ریاکشن کو انکریز بھی کرتے ہیں تھرڈ ہے سمال اماؤنٹ آف انزائم کین ایسیلیریٹ کیمیکل ریاکشن بہت تھوڑے سے انزائم بھی ہوں گے تو کوئی بھی ریاکشن جو ہے تیز ہو جائے گا ایسیلیریٹ کا مطلب یہاں سے ہے سٹارٹ ہو جائے گا بگن ہو جائے گا فورت ہے دی آر بیری سپیسیفک اندیر ایکشن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سپیسیفک انزائم کمبائن کرتا ہے سپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ کوئی بھی جینرل انزائم پریزنٹ نہیں ہوتا جو کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ کمبائن ہو جائے ایک سپیسیفیسٹی ان میں موجود ہوتی ہے فیفت ہے دی آر سنسیٹیف ٹو ایون مائنر چینج ان پی ایچ بہت سنسیٹیف ہوتے ہیں انزائمز کوئی بھی اس کے اردگیر دیا ان کے محول میں چینجز آئیں تو یہ فوراں سے ڈی نیچر ہو جاتے ہیں ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اب چینجز کون کون سی پی ایچ میں ٹمپریچر میں سبسٹریٹ کی کنسٹریٹ میں پی ایچ آگے پیچھے ہوگی تو بھی انزائم کی ایکٹیویٹی متاثر ہوگی ٹمپریچر بڑھ جائے گا بہت یا کم ہو جائے گا تو متاثر ہوگی سبسٹریٹ کی کنسٹریٹ تھوڑی ہے تو انزائم کی ایکٹیویٹی بھی تھوڑی ہو جائے گی اس طرح سے سم انزائم ریکوائر ایکٹیویٹی کے لیے کو فیکٹر چاہیے ہوتا ہے ایکٹیویشن انرجی کو یہ کم کر دیتے ہیں تو ایکٹیویشن انرجی کیا ہے کوئی بھی یہاں پر میں انچہ دیا ہوا ہے کوئی بھی ریکشن شروع کروانے سے پہلے جو پہلا قدم یعنی کہ سیڈی کا پہلا قدم جو کہ سب سے مشکل ہوتا ہے یہ ہی ہے ایکٹیویشن انرجی the minimum quantity of انرجی which is required to start a chemical reaction کسی بھی chemical reaction کو start کروانے کے لیے جو تھوڑی سی انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں تو ایکٹیویشن انرجی کو ہی یہ کم کر دیتا ہے تو پورا ریکشن جو ہے فوراں سے ہو جائے گا سپیڈ اپ لی ہے سپیڈ لی ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس انزائم کو دیکھ رہے ہیں اب کچھ ایکزامپلز آگئی ہیں انزائم کی ہمارے پاس کہ کون کون سے انزائم ہم کاملی اب دیکھتے ہیں مشہور انزائم کے تین کے نام میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں پہلا ہے پیپسین یہ انزائم ہمارے سٹامک میں پریزنٹ ہوتا ہے پروٹین کو ڈیجسٹ کرتا ہے سیکنڈ سکریز جو شگر سکروز کو توڑتا ہے اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے یہ لفظ ایز کا جو سوفیکس ہے یہ بار بار انزائم میں آتا ہے اکثر انزائم کینڈ میں اے ایس ای آتا ہے جس طرح کاربو ہائیڈرٹ میں ہم نے پڑا سوفیکس او ایس ای آتا ہے تو انزائم کینڈ میں اے ایس ای آتا ہے نیکس ہے لائپیز لائپیز انزائم بریک ڈاؤن کرے گا کس کی لپیڈ کی کن میں بریک ڈاؤن کر دے گا فیٹی ایسیڈ میں اور گلیسرول میں یعنی جس چیز کے لپیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں انہی میں دوبارہ اس کو توڑ دے گا گلیسرول اور فیٹی ایسیڈ میں اب انزائم کے اندر سبسٹریٹ فکس کس طرح سے ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس دو موڈل ہیں جو دو سائنس دنوں نے دیئے ہیں سب سے پہلا موڈل ہے لوک اینڈ کی موڈل ای میل فیشر نے دیا تھا 1809 میں اس موڈل کو ہم نام سے پہچان سکتے ہیں جس طرح تالہ ہوتا ہے لوک اور کی چابی ہر تالے کے اندر ہر قسم کی چابی فکس نہیں ہو سکتی ایک خاص قسم کے تالے میں خاص قسم کی چابی جو ہے ڈلتی ہے تو وہ اوپن ہوتا ہے سیمیلرلی یہاں پہ لوک سے مراد انزائم لیا گیا اور کی سے مراد سبسٹریٹ کو لیا گیا اس موڈل کے مطابق ایکٹیو سائٹ آف ان انزائم جو ہوتی ہے وہ ریجڈ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایکٹیو سائٹ جو موجود ہوتی ہے کسی بھی انزائم کی وہ ہارڈ ہوتی ہے ریجڈ ہوتی اس طرح کسی تالے میں ہوتی ہے and use a template only template کا مطلب ہے کوئی بھی structural form کے طور پر استعمال ہوتی ہے جیسی structure ایکٹیو سائٹ کی ہوگی ویسا ہی سبسٹریٹ اس جگہ پہ آکے اٹیچ ہوتا ہے یعنی کہ کی ہی کی طرح تو پھر وہ انزائم کام کرتا ہے لیکن یہ موڈل جو ہے ریجیکٹ ہو گیا تھا سپورٹ نہیں کیا گیا اس موڈل کو نیکس ہمارے پاس جو موڈل ہے وہ ہے induced fit model جو خوش لینڈ نے 1959 میں دیا تھا actually induced fit model جو ہے model جو ہے یہ lock-in کی model کی ہی موڈیفائیڈ فارم ہے substrate جو ہے active site پہ ہی آکے لنک اپ ہوتا ہے لیکن substrate جب کمبائن ہوتا ہے when substrate کمبائن with enzyme it induces charges یہاں سے اس موڈل کا نام نکلا ہے induced charges سے یہ کسی بھی enzyme کے ایکٹیو سائٹ پہ چارج کو انڈیوز کر دیتا ہے اس کے structure کو چینج کرنے کے لیے پھر structure جیسے چینج کرنے کے لیے پھر چینج کرنے کے لیے جوائن ہو جاتا ہے تو یہ موڈل جو ہے most accepted موڈل ہے یہی موڈل آج کل مانا جاتا ہے عام طور پہ enzyme کے end میں suffix A's A's آتا ہے یہ میں نے یہاں پہ کچھ enzyme کے نام لگتی ہیں جو آپ کے آگلے syllabus میں آنے والے ہیں dehydrogenase polymerase enterokinase lipase sucrase oxygenase ligase helicase وغیرہ next ہمارے پاس factors affecting the rate of enzyme action کا topic ہے تو کون کون سے ایسے factor ہیں جو enzyme کی activity کو affect کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس concentration of enzyme جتنے کسی بھی area میں کسی بھی cell میں جتنے زیادہ enzyme ہوں گے میں پتا ہے اتنا reaction تیز ہو جائے گا speed up ہو جائے گا تو یہ direct relation ہے جتنا ہم نے relation کس میں دیکھنا ہے rate of reaction میں اور concentration of enzyme میں تو یہ کیا ہے direct relation ہے یہاں پہ میں نے گراف کے ذریعے اس کو شو کیا ہے جس میں y-axis rate of reaction اور x-axis number of enzyme لکھا ہے جتنے number of enzyme بڑھتے جائیں گے rate of reaction بھی بڑھتا جائے گا یہ curve increase ہو رہا ہے تو ہم نے شو کر دیا اس کو next ہمارے پاس substrate concentration جتنی زیادہ substrate کی amount ہوگی enzyme بھی موجود ہیں تو rate of reaction بڑھتا جائے گا increase ہوتا جائے گا لیکن اگر ہم enzyme کی value کو 1 level تک constant کر دیں اس کو increase نہ کریں بلکہ اتنی ہی رہن دیں 5 6 10 12 تک یعنی 12 تک 20 تک بڑھا دیں rate of reaction constant ہو جائے گا کیونکہ تمام substrates 12 انزائم تک اس میں fix ہو جائیں گے انزائم substrates complex بن جائے گا اس کی active side کو occupy کر لیں گے دیکھا جائے تو یہ direct relation ہے اگر ہم اس کی value کو substrates value کو constant نہیں رکھتے تو یہاں پہ میں نے گراف بنایا ہے جس میں substrate کی concentration دی وی ریٹ آف reaction ریٹ دیا ہو ہے تو جس طرح سے substrate بڑھتا جا رہا ہے ریٹ آف reaction بھی بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک increase کر ہوئی ہے اس کے بعد کر سیدھی جا رہی ہے سیدھی کیوں جا رہی ہے یہاں پہ انزائم جو ہیں constant لے انزائم جیسے انزائم constant ہوئے ہیں تو substrate بڑھا بھی دیں تو number of enzyme constant ہے تو اس میں substrate بھی لگے جتنے انزائم ہوں گے تو کر جو ہمارے پاس constant چلنے لگ جائے گا نیکس ہمارے پاس ثرڈ فیکٹر ہے وہ ہے temperature کا تو ہر enzyme temperature سپیسیف ہوتا ہے لیکن enzyme کی ایکٹیویٹی انکریز in temperature سے بڑھتی جاتی ہے یعنی کہ اگر دو ڈگری ہے تو enzyme کی ایکٹیویٹی دو انزائم کام کر رہے ہیں یا دو پرسنٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر تین ہے تو تین پرسنٹ کام کرے گا چار پرسنٹ کام کرے گا اس طرح سے ہیومن میں 37 ڈگری تک انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھتی جاتی ہے لیکن ایک خاص temperature یعنی کہ اگر 37 ہے تو یہ اس کا optimum temperature ہے ہمارا جو ہمارا باڈی کا temperature 37 ڈگری سانٹی گری اگر فورن ہائٹ دیکھیں ہم تو فورن ہائٹ میں ہمارے پاس 98.6 98.6 ڈگری کو تمپریچر اس ڈگری انزائم کی ایکٹیویٹی میکسیم ہو جائے ہمارے اپٹیم ویلی 37 ڈگری اس سے زیادہ اگر ایکٹیویٹی ہو جائے تو انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھے گی نہیں ایک ایک بات آپ نے یاد رکھ رکھ ہر دس 10 degree temperature بڑھنے پر انزائن کی ایکٹیوٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی یعنی کہ اگر پہلے 10% کام کر رہا تھا کوئی انزائن 20 degree پہ اور اب temperature 30 degree centigrade ہو گیا ہے تو 10% کا ڈبل کیا ہوگا 20% تو 20% اس کی ایکٹیوٹی اب ہو جائے گی یہاں پہ میں نے گراف شو کیا ہے temperature دیا ہے 10, 20, 30, 40, 50 degree x-axis پہ اور rate of reaction یہ آپ دیکھ رہے ہیں rate of reaction بڑھڑھا ہے کہاں تک یہ 37 پہ سب سے دہا maximum ہے جو کہ ہے optimum temperature جیسے 37 degree temperature بڑھا تو انزائن کی ایکٹیوٹی یا rate of reaction جو ہے وہ بھی ڈکریز ہونے لگ دی ہے لاز پوائنٹ ہمارے پاس pH of substrate sorry pH of the medium pH value pH کیا ہے pH کیا ہے P سے مراد ہے negative log اور H سے مراد ہے hydrogen ion hydrogen ion denote کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی acidity یعنی کہ acidity جتنی زیادہ ہوگی pH اتنی pH اتنی زیادہ ہوگی sorry pH اتنی کم ہوگی negative log ہے یہ تو جتنا hydrogen ion زیادہ ہوگا pH جو ہے کم ہوگی تو every enzyme work at specific pH value اور enzyme بے خاص pH value پہ ہی افیکٹ کرتا ہے pH scale کا آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارے پاس 0 سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے ہمارے پاس 7 اس کا middle most part ہوتا ہے اور 14 تک ہی جاتا ہے جو 7 pH ہے یہ normal pH ہے نہ تو یہ acidic ہوتی ہے نہ یہ basic ہوتی ہے جو کہ کس کی ہوتی ہے water کی ہوتی ہے اس سے کم pH ہوگی تو acidic pH ہوگی اور اگر اس سے زیادہ pH ہوگی تو کیا ہوگی basic pH ہوگی یعنی کہ اس میں H positive ion کم ہیں تو سارے enzyme اپنے خاص pH پہ ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل پیپسن کی دی ہے یہ پیپسن وہی enzyme ہے جو ہمارے digestive system stomach میں present ہوتا ہے protein کو digest کرتا ہے یہ 1.5 to 2 pH پہ کام کرتا ہے یعنی کہ اس area میں low pH پہ low pH پہ کام کرتا ہے اگر ہم اس کی pH زدہ بڑھا دیں 5 کر دیں 4 کر دیں تو یہ اپنی activity کو روک دے گا کوئی product نہیں بنے گی substrate join ہو جائے گی لیکن product نہیں بنے گی تو تھوڑی سی بھی change pH میں ہوگی تو انزائم کام نہیں کرے گا کیوں نہیں کرتا کیونکہ انزائم کے active site پر ionization ہو جاتی ہے جو انزائم کا اپنا structure ہے اس کے ions بن جاتے ہیں protein کے globular structure کے ions بن جاتے ہیں اس کا اپنا structure destroy ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ اور example دیں ہیں میں نے sucrease enzyme 4.5 پہ کام کرتا ہے 4.5 pH پہ catalyze جو ہے یہ 7.6 pH پہ کام کرتا ہے اچھا ایک concept میں آپ کو دے دوں inhibitor کا inhibitor کیا ہوتے ہیں inhibitor یہ ایک ایسے substances ہیں جو substrate کی طرح کام کرتے ہیں لیکن substrate نہیں ہوتے substrate جیسے دکھتے ہیں لیکن substrate نہیں ہوتے یہ substrate کی جگہ انزائم کے ساتھ آکے attach ہو جاتے ہیں اور product میں change نہیں ہوتے اور اکثر انزائم کے structure کو ڈی نیچر کر دیتے ہیں destroy کر دیتے ہیں تو inhibitor کی بھی بات آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے موسیقی 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 موسیقی